انڈیا ویل ٹیک یونی لیٹرل ایکشن اور جس میں بہت سی اور باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو آزاد جمہور کشمیر ہے جسے بھارت پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کہتا ہے وہ بھی ہم لے کر رہیں گے اور گلگل بلتستان بھی لے کر رہیں گے وہ اس ریزولوشن کا حصہ ہے تو انہیں اس ریزولوشن کا ریفرنس دیا اور ساتھ میں پھر یہ کہا کہ اب ہمارا جو ہے شمال کی طرف نوٹ کی طرف ہمارا سفر جاری ہو چکا ہے اور اب ہم گلگل بلتستان بھی ریک کر رہیں گے کوئی ہندوستانی پرائیم منسٹر آج تک اتنے پیسے دیفنس میں نہیں خرچا ہے جتنا موڈی میں کر گیا وہ کیوں کر رہا ہے سوچئے تو صحیح وہ تو اگر وہ ہوتا تو وہ اور چیزوں پر خرچتا اور اس کو الیکٹورل ڈیویڈنز ملتے ہیں مگر سب سے بڑا ایڈیٹوریل ڈیویڈنز اس آدمی کو ایک ہندو فنیٹک کو جو مسلمانوں کے خلاف ہے اس کو اس وقت ملے گا جب پاکستان میں ایک جھڑپ میں شکست ہو تو اس لیے اس نے اتنے پیسے خرچا ہے یہ ایک اچھا وقت ہے کہ ہم جائیں اور ان کو ایک میں نے مار کیا جیسے وہ بالا کوٹ میں آئے تھے ایسا ایک آپریشن کریں ہم بھی پاپلر ہو جائیں گے کچھ ہم دکھائیں گے کہ ہم جا کے ان کو مارے ہیں اور یہ بھی لڑتے رہیں گے یہ تو ان کا کامی یہی ہے لڑتا رہنا اور ادارے کے درمیان لڑائی ہوگی میں تو سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ سیریس تریٹ ہے یہ نہیں ہے کہ ایک فائدہ اٹھا لے ایک وقت کا یہ کہتا ہے کہ لیبریشن آف گلگر بلدستان یہ تو ہونا ہی ہے کہتا ہے اور یہ ہوگا بھارت آزاد کشمیر اور گلگر بلدستان پر نظر رکھے ہوئے جو انٹی پاکستان پروٹیس جو ہو رہے ہیں جے کے الیف وغیرہ کے جو اس طرف ہیں گروپس اس کا کوئی تفسرہ پاکستانی میڈیا میں نہیں ہے لیکن انڈین میڈیا میں دیریس کوریج کے پاکستان میں تو مجھے لگتا ہے کہ ایٹیس کوئیٹ پاسیبل کہ اس گورمنٹ میں بعض ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو کہتے ہوں گے کہ جس طرح سے پاکستان نے انڈیا کی کشمیر میں گڑھ بڑھ کی ہے پچھلے تیس چالیس سال میں ہم کو تو کچھ پلان بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے انہوں نے جو جو یہاں کیا ہم وہ وہ چیزیں وہاں کر سکتے ہیں تو اگر آزاد کشمیر میں پاکستان کے خلاف پروٹیسٹ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ انٹرنیشنل انٹرویونشن کی ڈیمینڈ ہونے لگی اور پاکستان کی ملیٹری اسی طرح سے ظلم کرنے لگ جائے گلگت میں جس طرح انہوں نے بنگلہ دیش میں کیا تھا نائنٹین سیونٹیز میں تو انڈیا will have a legitimate ریزن اور ساری دنیا انڈیا کے ساتھ رہے گی اگر انڈیا ایک ہمینیٹیرین انٹرویونشن کرتا ہے سمجھنے نا تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے کہ پروٹیسٹ بڑھے آزاد کشمیر میں پاکستان کی فور پھر ظلم کرے پبلک پر پھر یہ اس کی ساری خبر دنیا کو ملے اور دنیا سے ڈیمانڈ ہو کہ کچھ کرے یو این تو یو این کچھ نہیں کرے گا تو پھر انڈیا will take unilateral action تو یہ تو بڑا لمبا سلسلہ ہے اور اس کے لئے پہلے گراؤن تیار کرنا اور پھر وہاں پہ گراؤن مجھے لکھنا کہ تیار ہو رہا ہے یہ گراؤن انڈیا میں پہلے پبلک کو بنا رہا ہے موڈ پبلک has to be ready for this also تو بڑا لمبا سلسلہ ہے کہاں لمبا سلسلہ ہے اور اس کے لئے پہلے گراؤن تیار کرنا اور پھر وہاں پہ گراؤن مجھے لکھنا کہ تیار ہو رہا ہے یہ گراؤن انڈیا میں پہلے پبلک کو بنا رہا ہے public has to be ready for this also